ہائی دوستو میں مہتاب آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مائی ای لرننگ زون پر پھر سے ایک بار سواگت کرتا ہوں دوستو لاسٹ ویک میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جو یہ تھا کہ فورٹنائٹلی سیکٹر وائز جو ہے ایف پی آئی کے ڈیٹا کو انیلیسز کیسے کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں نے ایک سکرینر کوڈ ڈیولپ کیا ہے اور اس میں جو ہے کچھ پارٹس رکھے ہیں کہ فیوچرز کے ڈیٹا اپسن کے ان سیکٹر وائز سارے ڈیٹا کو انیلیسز کرنے کے بعد میں نے یہ ایک سکرینر ڈیولپ کیا ہے جس میں ہمارے کچھ مطروں کا بھی صحیح ہوگا ہے انہوں نے یہ موڈیفیکیشن کروایا ہے مجھ سے کہ ہاں ان لوگوں کا بھی ہمارے دیپک جی ہیں رنجن جی ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کر کے مجھے ایک فیر آئیڈیا دیا کہ اسے جو ہے ایمپلیمنٹ کر کے ہمارے جو آپ کے سکرین پر دیکھ رہا ہے اس ٹائپ کا سکرینر ڈیولپ کیا جائیں تو یہ جو ہے یہ سکرینر کیسے بنا ہے اس کی جو ہے ہم آنے والے دنوں میں ایک پوری ویب سری ایک ویبینار کرنے والے ہیں اور اس میں جو ہے اس کا ریجسٹریسن کا لنک جو ہے آپ کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور اس کی ٹائم اینڈ شیڈیول جو ہے آپ ریجسٹر کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ ٹیلیگرام چینل اور وارڈسپ گروپ سے جوڑ جائیں تاکہ وہاں جو ہے آپ کو اس کے بعد جو ہے سٹیڈیول بتا دیا جائے گا کب اس کا ویبینار ہوگا جس میں ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ اس سکرینر کو ہم لوگ کیسے بناتے ہیں تو چلیے دوستو آگے بند اس سکرینر کو بنانے کے لیے آج کا ویڈیو جو لانے کا مین مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے لیے ایک ڈیٹا کون کون سے ڈیٹا ریکوائیڈ ہوگی وہ آپ کو پہلے سے اپنے وارکنگ کے لیے ریڈی رکھنا ہوگا پھر اس کے بعد اور دوسرا مقصد یہ ہے اس ویڈیو کا لانے کا کہ آپ ریجسٹر کھل سے کر لیں تاکہ آپ اس ویبینار میں آپ جوڑ سکیں تو چلیے دوستو آج کا بیسک ٹاپک یہی رہے گا کہ ریجسٹر کیسے کریں اور سکینر کے لیے کون کون سے ڈیٹا چاہیے اور ڈیٹا کہاں سے آپ پل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس ایک دو دن چار دن پانچ دن جو بھی جتنے ٹائم پر بھی یہ سٹارٹ ہوگا ویبینار یا جس دن بھی ہوگا اس دن آپ کے پاس ایک ڈیٹا ریڈی ہوگا اس کو اس ڈیٹا کو ریڈی کرنے کے لیے آج کا بیسک ویڈیو ہوگا تو چلیے آگے بڑھنے سے پہلے جو ہم لوگ کو ڈیٹا ریکوائیڈ ہیں وہ میں بتاؤں گا کہ کیسے لیا جائے گا مینٹوں میں سارے ایک سال کا ڈیٹا ہو یا پیجھلے ایک مہنے کا ڈیٹا ہو یعنی اس سکینر میں جو آپ کے سامنے یہ دیکھ رہا ہے اس سکینر میں کون کون سے ڈیٹا پوائنٹس ہوں گے کون کون سے ڈیٹا آپ کو چاہیے اس کی تیاری آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب جرور کرنے اور بیل آئیکن پر کلک جرور کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی جانکاری آپ تک ملتی رہے اور دوستو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویبینار جو ہے آپ لوگ جرور جوائن کریں اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی کہ کیسے آپ اسکینر بناتے ہیں تو چلیے دوستو آج کا جو مین ٹاپک کا مین جو حصہ ہے وہ ہے کہ اسکینر کو بنانے کے لیے کون کون سے ڈیٹا چاہیے اور اس ڈیٹا کو آپ بہت ہی کم ٹائم میں بینا کوڈنگ بینا پائی تھن کے آپ اسے کیسے لے سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے دوستو آپ کو ایک extension چاہیے گوگل کروم براوزر کا ایک extension ہوتا ہے تو اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یا آئیڈ کرنے کے لیے بیسکلی آئیڈ کرنے کے لیے اپنے براوزر میں تو گوگل کروم extension پہ جائیں یہاں ٹائپ کریں گے تو کروم ویب سٹور ہوگا یہاں اس پر جب کلک کریں گے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ یہاں جو لکھیں یہ سرچ کر لیں سیمپل ماس ڈاؤنلوڈر تو آپ کے سامنے یہ سیمپل ماس ڈاؤنلوڈر آ جائے گا تو چونکہ یہ ہمارے پاس جو ہے ایڈڈ ہے اس لیے مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے اس میں جو ہے یہاں چونکہ جب کلک کریں گے تو یہاں ایک option آئے گا ایڈڈ چونکہ یہاں میرے پاس جو ایڈڈ ہے اس کے وجہ سے یہاں remove آ رہا ہے تو جب ایڈ کر دیں گے تو آپ کے extension میں یہاں show کرے گا آپ یہ دیکھیں یہ جو icon ہے آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے جو icon ہے یہاں show کرنے لگے گا جب یہ کام ہو جائے گا تو اب ہم لوگوں کا main part جو ہے URL link جو ہے ہم لوگوں کو generate کرنا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اور اس کے لئے کیا کیا data چاہیے تو اس screener کے لئے اس screener کے لئے سب سے پہلے آپ کو cache کا بھاو copy چاہیے future and options کا بھاو copy چاہیے اور nsc سے جو open interest ہیں future and option دونوں کو ملا کر کے جو اس کے یہ file جو ہے اسے download کرنے پڑے گی یہ تین data file کی ضرورت پڑے گی آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں بھاو copy cache کا بھاو copy derivatives کا اور open interest nsc کی جو site سے release ہوتی ہے جس میں future and option دونوں کا data ہوتا ہے وہ تین basically آپ کو تین file چاہیے پہلے cache کے لئے cache کا بھاو copy کیسے چاہیے اس کے لئے میرا ایک separate ویڈیو پڑا ہے یہ آپ دیکھیں گے ہمارے ویڈیو میں search کریں گے تو وہ مل جائے گا آپ کو وہ مل جائے گا آپ search کر لیں اور اس کا میں نے دوسرا طریقہ بھی بتایا ہے بٹ اس میں کیا تھا کہ آپ دیرے دیرے کر کے کیسے ایک ایک کر کے download کرنا پڑتا تھا ڈیریویڈیو ڈیریویڈیو کبھی ہے بٹ وہ فاسٹر وے نہیں ہے آج کا جو ویڈیو ہے یہ فاسٹسٹ وے ہے تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے ایک جو ہے excel sheet open کر لیتے ہیں یہاں میں اس کا نام جو دیتا ہوں دوستو اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھیں تاکہ اسی ویڈیو کے بیس پہ آپ کو کون کون سے ڈیٹا چاہیے وہ ضرور آپ کو آسانی سے کون مل جائے گا یہاں url link url link generator url link جو excel میں بنانا ہے تو میں نے excel کا file open کر لیا اب اسے میں open کر لیتا ہوں اب جو ہے ہم لوگ nsc کی website پر چلتے ہیں nsc کے site پر چونکہ cash کا data لانے کیلئے میں نہیں بتاؤں گا اور direct جو amlook derivatives کے data کو کیسے لیتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا یہاں daily market پہ آتے ہیں میں صرف process بتا دیتا ہوں تا ki similar process سب پر apply ہو گا یہاں جو لے رہا ہوں ہے derivatives کا لے رہا ہوں یہاں جب click کریں market data daily market report daily market report پہ آئیں گے تو یہاں derivatives section ہے derivatives پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے نیچے آئے گا آپ یہ ایک bho copy دیکھیں گے یہ bho copy آرہا fno bho copy file تو یہاں سے copy link address کریں گے اس کے بعد جو ہم لوگوں نے ایک نئی file جو ہم لوگوں نے create URL link کے نام سے یہ جو ہم لوگ paste کر لیں گے یہ پیسٹ کر لیا تو یہ جب میں لوگوں نے paste کر لیا تو یہ میں ایک reference کے لیے رکھ رہا ہوں بعد میں بتاؤ گا کہ اس کو پیسٹ کیوں کیا ہے اس کے بعد میں یہاں میں اس sheet URL link جو ہے میں generate کرتا ہوں automatic or dynamic بناتا ہوں جیسے date میں ایک فروری سے لیتا ہوں تو یہاں سے ایک فروری سے لے کر کے میں 25 فروری تک کا یہ data لیتا ہوں اسے میں copy کر لیتا ہوں در کر لیا تھا تو اب اسے فارمیٹ کر لیتا ہوں میں تھوڑھا یہاں جو ہے میں لکھتا ہوں day month and year یہ میں نے اس لیے لکھا یہ میں یہ نکال ضروری اس لیے ہے کہ آپ دیکھ رہے یہ year 2022 فروری ہے اور یہ 24 فروری 2020 ہے مطلب یہ ہے کہ اس فارمیٹ میں سے ایک ایس ٹیکس دی نا ہے مجھے سے تو میرے پیچھلے ویڈیو میں بھی ہے ٹیکسٹ کمینے اس تعمال جیدہ ہے یہ arrange لیں گے اور اس جو ہے date کر لیتے ہیں یعنی دو دو فارم چاہیے دو ڈیز میں یہ ہمارا date نکل گئے یہ منت چاہیے دو text اور یہ منت لیکن یہاں جو دیکھ رہے ہیں یہ proper یعنی first later جو ہمارا capital ہے اور باقی چھوٹا ہے جس کے وجہ سے یہ اس طرح کا بلکل نہیں مل رہا ہے تو اس میں ہم لوگ ایک اپر فرمولا ہوتا ہے یعنی اپر case میں اس کو کرتے گا سارے کو بڑے مکر convert کرتے گا اس کے بعد یہ text یہ ہمارا y y تو یہ ہمارا ایک format بن گیا ہے پھر یہ ہم لوگ url link اور یہ same formula کاملو ڈرائگ ڈرام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے میں اس url کو کا پی کرتا ہوں اور اس ڈائنی میک بنا تا ہوں میں بار بار ٹائپ نہ کروں اس ے میں ڈائنی میک بنا تا ہوں اس سے بنانے کے لیے url میں copy کروں گا اور اب یہ دیکھیں کہ یہ اگر میں drag کرتا ہوں تو same رہتا ہے سب کا but مجھے اس دائنی کرنا ہے url generate ہو وہ dynamic ہو جائے تو یہ دیکھیں گے یہ سب کو link کرتا ہوں جیسے پہلا link سال بھا سیم رہتا ہے آپ یہ دیکھ رہے میں copy اور کر کے دکھا دیتا ہوں چھو 25 کا میں دکھاتا ہوں copy اور یہ بھائی تھوڑا سے یہ step بنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو تو یہاں دیکھیں 25 میں بھی وہ یہ سیم ہے صرف کیا changes ہیں یہ days جو ہے وہ چینج بھاگی سارا سیم ہے تو پھر کیا کریں گی سے ہم لوگ یہاں سے double inverted comma اور and یعنی 2022 سے پہلے یعنی year ہمارا اس سے پہلے and اور inverted comma اس کو لنک کر دیں گے ہم لوگ year سے یہ ہمارا f7 ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے 2022 ہو گیا اس کے بعد منت پہلے دینا and and percent پھر اس کو بھی لنک کر دینا کس سے لنک کر نا منت سے پھر مجھے کیا کرنا ہے پھر یہ بھی لنک کرنا مجھے یہ ہمارا 24 فرواری 2022 اس بھی لنک کرنا ہے تو اس لنک کرنے کے لئے پھر وئی double inverted کاما and percent double inverted کاما and percent اور اس کو جو ہے simply one یا چکہ پہلے date ہے and month and year یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک فرواری ہو گیا نیچ سیم ڈرائگ ڈاؤن کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے دو فرواری تین فرواری چار فرواری پانچ فرواری اس طریقے سے آپ کا یہ ہوتا جائے گا اب جب ہمارا یہ url link ready ہو جاتا dynamic تو اس simply ہم لو copy کر لیتے ہیں اور ہم اپنے browser پہ جائیں گے browser پہ جانے کے بعد ہم لوگ کسی بھی new browser open رہتا پہلے سے ایک new browser open کریں گے اور یہاں جو ہمارا extension ہے جو simple mask downloader ہے اس پر click کریں گے یہ click کرنے کے بعد دیکھیں گے ایک resources list ہے اور یہ download list ہے تو download list پر click کریں گے اس کے بعد یہاں آئیں گے 3 item یہ جو line ہے اس پر click کریں گے اور یہاں کریں گے جو copy کیا ہے یہ first one option import url from the clip port یعنی آپ نے copy کیا تھا اس کو paste کر دیں گے یہ جو ہے یہ add ہو گیا اب دیکھ لیں آپ try کر لیں یہ پورا selected ہو گا اب کیا کر نا یہ لکھنا ہے start selected start جیسے ہم click کریں گے تو دیکھیں گے میرا downloading start ہو گیا جہاں holiday ہوگی وہ error دے گا یہاں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یا تو آپ list میں remove کر دیں اس day کو یا رہنے دیں تو error automatically دے گا holiday show کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گے یہ ہمارے download ہونا شروع ہو چکا ہے اور کچھ منٹوں میں یا کچھ complete ایک minute بھی نے لیا پورا پورا ہمارا 25 دن کا ہے 25 تار سے لے کر کے 25 تار تک کا یہ download کر دیا اب بھی کچھ pending